ہلو فائنٹس ویلکم بیک تو ہر چینل جے کے سٹیڈی پوائنٹ جہاں پہ ہم لیکچر سیکنڈ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جے کے ہسٹری کے رگاڑنگ جو کہ آپ کو ہیلپ فول رہے گا آنے والے سب ہی اگزامس میں جیسے ایف ڈیو لیو پٹواری اور بھی جے کے ایساس بی کے جتنے بھی اگزامس ہیں آنے والے ان میں یہ ہیلپ فول رہے گا تو جنہوں نے ہمارا ابھی تک لیکچر فرس نہیں دیکھا ہے تو وہ لیکچر فرس بھی دیکھ سکتے ہیں اس کا لنک میں ڈسکریپشن میں دے دوں گا اور جنہوں نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں کیونکہ اس میں ایسا ہی ہی ہلپ فول کنٹنٹ آپ کے لیے آتا رہے گا جو کہ آپ کو آنے والے اگزامس میں ہلپ کرے گا تو بینہ ٹائم ویسٹ کرتے ہو بڑھتے ہیں پہلے کوشن کی طرف تو جو کوشن نمبر ون ہے کی تو پیوپل نیم کشمیر ہے جو لوکلی کشمیر کے پیوپل ہیں وہ کشمیر کو کس نام سے جانتے ہیں تو کیا وہ کشپ مر کے نام سے جانتے ہیں options کے according کیا وہ کشپ مر کے نام سے جانتے ہیں کیا وہ کاشی میلو کے نام سے جانتے ہیں کیا وہ کسپیریا کے نام سے جانتے ہیں کیا وہ کاشواری کے نام سے جانتے ہیں تو locally جو کشمیر کے بھی اوپل ہیں وہ کشپ مر کے نام سے جانتے ہیں تو اس کا بنے گا option A اور کاشی میلو کے لوگ اگر میں بات کروں option second کی تو یہ ہون سانگ تھے انہوں نے اپنے traveler account میں کشمیر کو یہ نام دیا تھا اور یہ کشمیر میں جو visit کرنے آئے تھے 631 AD میں یہ کشمیر میں visit کرنے آئے تھے جب دللہ وردن جی کا time چل رہا تھا دللہ وردن جی کے رینے میں یہ کشمیر میں visit کرنے آئے تھے اور دللہ وردن جی جو ہیں یہ کارکوٹا ڈائنسٹی کے founder تھے اور اگر میں c option کی بات کروں کسپیریا کی تو جو Greeks تھے Greeks people تھے جو ancient time میں یہ کشمیر کو کسپیریا کے نام سے جانتے تھے تو بڑھتے ہیں question number second question number second during whose reign Chinese pilgrim hyun sang visited کشمیر تو کس کے reign میں Chinese pilgrim hyun sang کشمیر میں visit کیا تھے یہ میں نے آپ کو بھی بتایا آپ اپنا answer mark کریں تب تک میں options read کرتا ہوں تو کیا لللیت ادھتیا کے time پہ انہوں نے visit کیا تھا کیا جاپیدہ کے time پہ visit کیا تھا کیا دللہ وردن کے time پہ visit کیا تھا یا اوانتی ورمن کے time پہ visit کیا تھا تو انہوں نے جو visit کیا تھا میں نے آپ کو بھی بتایا انہوں نے دللہ وردن جی کے time پہ visit کیا تھا دللہ وردن جی جو ہیں یہ کارکوٹا ڈائنیسٹی کے founder ہیں اوانتی ورمن جو ہیں یہ اتھپالا ڈائنیسٹی کے founder ہیں اتھپالا ڈائنیسٹی کے founder ہیں جاپیدہ کی بات کروں تو یہ بھی کارکوٹا ڈائنیسٹی سے ہی ہیں کارکوٹا ڈائنیسٹی سے بلاغ کرتے ہیں اور للی تتیتیا مکٹا پیڑا جو ہیں یہ بھی کارکوٹا ڈائنیسٹی سے بلاغ کرتے ہیں اور یہ سب سے امپورٹنٹ ڈائنیسٹی تھے کارکوٹا ڈائنیسٹی انہوں نے مارتند سن ٹیمپل بنوایا تھا کشمیر میں مارتند سن ٹیمپل انہوں نے کشمیر میں بنوایا تھا انہوں نے ایک کپٹل بنوایا تھا نیچے لکھتے تھا ہوں انہوں نے ایک کپٹل بنوایا تھا جس کا نام تھا پریہاسپورا پریہاسپورا جسے سیٹی آف پلیجر کے نام سے بھی جانتے تھے یہ میں لیکچر فرسٹ میں آپ کو سب کچھ بتایا ہے تو آپ پلیس لیکچر فرسٹ بھی ہمارا دیکھیں تو سارے آپشنز کو پارے میں میں نے آپ کو بتا ہی دیا تو بڑھتے ہیں تھرڈ کوشن کی طرف تو کوشن نمبر تھرڈ جو ہے وہ ہے ہپتھلائٹس ہونس سینٹل ایشن پیوپل تھے جو ان کو کس اور نام سے جانا جاتا ہے تو آپشنز ریڈ کروں اگر میں کیا انہیں بلاک ہونس کے نام سے جانا جاتا ہے کیا انہیں پنک کی بتاؤں تو میں نے بتایا تھا مہیر کولا جو ان کے ایک رولر تھے وہ ان کے سب سے کرویلیسٹ رولر تھے وہ جو کی اپنی کرویلیٹی کے لیے کشمیر میں جانے جاتے تھے تو بڑھتے ہیں کوشن نمبر فور کی طرف کس بودھ مشنری کو کشمیر میں اپوائنٹ کیا تھا اشوکہ نے بودھی زم فیل آنے کے لیے تو اگر ہم پہلے اشوکہ کی بات کریں تو یہ مورین کینگ ہے یہ مورین کینگ ہے اور انہوں نے سرنگر میں ایک old city found کی تھی جسے پینڈر تھن کے نام سے جانتے ہیں پینڈر تھن کے نام سے جانتے ہیں اور اسے پرانا دستان بھی کہتے ہیں تو اگر ہم question کی طرف واپس آئیں تو ایسا کون سا missionary یہ پوائنٹ کیا تھا اشوکہ نے جس نے بدھی زم کشمیر میں فیل آیا تھا تو میں option سا read کروں کیا وہ مجنت تھی کیا وہ جلوکہ تھے کیا وہ واسو گتہ تھے انہوں نے کشمیری شیویزم کو سٹارٹ کیا تھا کشمیر میں کشمیری شیویزم کو انہوں نے کشمیر میں سٹارٹ کیا تھا تو بڑھتے ہیں question number five کی طرف who was the one of the greatest ruler during the reign of avanty ورمن के reign greatest engineer کسے مانا جاتا ہے تو avanty ورمن کی بات کریں تو اگر options میں read کروں تو کیا وہ شیرو تھے کیا وہ سگندہ تھے کیا وہ جیسی ما تھے کیا وہ سویا تھے تو اگر میں آپ کو options discuss کرتا ہوا چلوں تو شیرو جو تھے ان کے وہ پی ایم تھے پرائیم نیسٹر تھے ان کے کوٹ میں اور سگندہ کی اگر میں بات کروں تھا اونتی ورمن کے بعد جو راجگردی سنبھالی تھی وہ شنکر ورمن سنبھالی تھی اور اگر میں جیسی ما کی بات کروں تو ان کے ٹائم میں 1149 to 1150 کے ٹائم پہ جو ہے راج تیرنگ ہوئی تھی جو کی کلحان نے لکھی تھی کلحان پندیت نے لکھی تھی اور اگر ہم D option کی بات کریں سویا تو یہ ان کے great test engineer تھے تو اس question کا answer بنے گا D اور سویا نے ایک سویا پور نام کا town بھی بسایا تھا تو پڑھتے ہیں question number 6 کی طرف the last ruler of Utpala dynasty was Utpala dynasty کے last ruler کون تھے Utpala dynasty کے first ruler تو میں نے آپ کو ابھی بتایا تو last ruler کے اگر ہم بات کریں تو میں options ریٹ کرتا ہوں کیا وہ شیرو تھے نہیں یہ پی ایم تھے اونتی ورمن کے میں نے آپ کو ابھی بتایا سوری ورمن کے بات کریں تو یہ ہی ان کے last ruler تھے Utpala dynasty سوری 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 شنکر ورمن کی شنکر ورمن کی وائف تھی شنکر ورمن کی وائف تھی اور اونتی ورمن جو تھے یہ founder تھے Utpala dynasty تو بڑھتے question number seven کی طرف who was the first queen of kashmir to first queen of kashmir kashmir کسے مانا جاتا تو تو میں اگر options read کروں کیا وہ kotarani کو مانا جاتا ہے کیا وہ didda کو مانا جاتا ہے کیا وہ شodha کو مانا جاتا ہے یا none of above تو اس کا option بنے گا queen didda کو مانا جاتا queen didda جو تھی وہ gupta dynasty سے belong کرتے ہیں queen didda جو تھی یہ kheema gupta کی wife تھی kheema gupta kheema gupta kheema gupta کی wife تھی اور queen didda نے kashmir میں rule کیا 980 980 سے 1003 AD تک انہوں نے kashmir میں rule کیا ہو ہے اور gupta dynasty کے اگر بات کروں تو ان کا founder جو ہے وہ parva gupta یہ میں نے آپ کو بتایا ہو اور کوٹا رانی کی بات کروں تو یہ udhyan dev کی wife تھی udhyan dev یہ udhyan dev کی wife تھی جو کی last hindu ruler تھے last hindu ruler تھے ان کے بعد مسلم rule start ہو گیا تھا تو بڑھتے question number 8 کی طرح who was the last ruler of kashmir sorry question پڑھنے میں گلتی کرتی who was the last hindu ruler of kashmir میں نے آپ کو اب بھی بتایا کہ last hindu ruler kashmir کا کسی مانا جاتا کیا وہ sahadev کو مانا جاتا کیا وہ udhyan dev کو مانا جاتا کیا وہ harcia ان کے ٹائم پہ invade کیا تھا دلوچہ نے valley میں invade کیا تھا اور انہوں نے کافی مطلب کی محول خراب کیا تھا murder کی تھے لوگوں کو مطلب کی انہوں نے حالت خراب کی تھی ان کے murder plunder آگے valley میں انہوں نے جتری situation وہ خراب کی تھی اور c اور d کے اگر میں بات کروں option کی ہرشا اور بوجہ تو یہ دونوں جو ہیں یہ لوہارا ڈائنسٹی سے بلونگ کرتے ہیں لوہارا ڈائنسٹی سے یہ بلونگ کرتے ہیں اور ہرشا اور بوجہ کو جو مارا تھا murder کیا تھا وہ اچالہ اور سشیلہ نے کیا تھا سشیلہ 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 ہرشا اور جو مردر تھا اچالہ اور سشیلہ نے مارا تھا اور ان کے بعد جائے سیما جو تھے انہوں نے اچالہ اور سشیلہ کو مار کے لوہارا ڈائنسٹی کے رول کو آگے بڑھایا تھا جائے سیما وہ ہی ہیں جن کے ٹائم پہ راجترنگ نے کمپلیٹ ہوئی تھی لکھ کے کلحان سنگرام راجہ تھے سنگرام راجہ اور یہ جو تھے گپتہ ڈائنسٹی کے اور جو یہ کوئین ڈیٹا کے جو تھے نیفیو تھے کوئین ڈیٹا کے نیفیو تھے تو اپنے جب آخری ٹائم میں تھی کوئین ڈیٹا تو انہوں نے سنگرام راجہ کو گپتہ ڈائنسٹی سونپ کے مطلب اپنا راج پاٹ سونپ کے وہ ان کی مرکیو ہو گئی تھی اور اس کے بعد سنگرام راجہ نے لہارا ڈائنسٹی سٹارٹ کرتی تھی ادین ڈیٹا کا میں نے اب آپ کو بتایا لسٹ ہندو رولر تھے کشمیر میں تو بڑھتے ہیں کوشن نمبر ٹین کی طرف تو اگر ٹین کی بات کروں میں تو مسلم رولر آف کشمیر واس میں نے آپ کو بتا تو دی ہندو کشمیر کے وہ ادین دین تھے تو یہ مسلم رولر کون تھا پھر اس کے بعد جو مسلم رول سٹار ہوا اس کا جو فرس رولر ہے اس کے بارے میں کوشن ہے تو اپشن سرید اگر میں کروں تو کیا وہ سلطان سدرودین تھے کیا وہ زین لب دین تھے کیا وہ سکندر تھے جن کوئی بھی نہیں تھا انہوں نے جب مسلم کلچر کو مسلم کلچر کو کلچر نہیں کیا تھا تو انہوں نے اپنا نام جو تھا وہ بدل سلطان سدرودین کر دیا تھا رمچن جو تھے لداق سے آئے تھے لداق سے آئے تھے اور زین اللہ عبد دین کی بات کریں تو انہیں اکبر آف کشمیر کہتے ہیں انہوں نے جزیہ abolish کیا تھا جزیہ جو کی نون مسلم ٹیکس تھا نون مسلم ٹیکس جو مسلم نہ ہونے ٹیکس دیا جاتا تھا انہیں اسے abolish کیا تھا اور سکندر کی بات کریں تو اور انگزیب آف کشمیر انہیں کہا جاتا ہے اور انگزیب اور انگزیب آف کشمیر انہیں کہا جاتا ہے بڑھتے ہیں question number 11 کی طرف وہ آزدہ وہ آزدہ ایکچول فاؤنڈر آف مسلم رولر ان کشمیر ایکچول فاؤنڈر اگر مسلم رولر کی بات کریں تو وہ رنچ تھے لیکن جنہوں نے مسلم رول سٹار کیا تھا یا شاہ میری ڈائنیسٹی سٹار کی تھی تو وہ کون تھے اگر میں آپشن سرید کروں کیا وہ سلطان زین اللہ دن تھے کیا وہ سلطان شاہ دن تھے کیا وہ شاہ میر تھے تو وہ تھے شاہ میر انہوں نے شاہ میر ڈائنیسٹی سٹار کی تھی کشمیر میں اور سلطان یہ شاہ میر ہے ان کا ایک او نام ہے شمس اد دن سلطان شمس اد دن اور سلطان سدرود ان کا نام ہے رینچن یہ میں آپ کو ابھی اوپر بتایا ان کا نام ہے ان کا نام ہے رینچن اور سلطان شاہ بددین کی بات کریں تو انہیں لالیت عدیتی آف کشمیر کہتے ہیں لالیت عدیتی آف میڈیوال ہیسٹری لالیت عدیتی آف میڈیوال ہیسٹری تو بڑھتے ہیں کوشن نام ڈوال کی طرف شاہ میری لازٹ شاہ میر ڈین سٹی کا جو رین تھا وہ کب سے کب تک تھا تو 1339 سے 1555 تک تھا کیا وہ 1330 سے 1550 تک تھا کیا وہ 1559 سے 1450 تک تھا کیا وہ ان میں رین تھا تو بڑھتے ہیں اگلے کی طرف فرسٹ مسلم رولر بھی انہیں کہا جاتا ہے اور انہوں نے صرف 3 سال تک کشمیر میں رول کیا تھا 3 سال تک اپنے اپنے سی 320 سے 323 ای تک انہوں نے کشمیر میں رول کیا ہے سی اس کا آنسر بنے اگر میں 40 کوششن کی بات کروں کوششن اپر فورٹن کی ساری ہو فاؤنڈ ٹاؤن شادی پور شادی پورا شادی پورا ٹاؤن کس نے بس آیا تھا تو انہوں نے 9 شہر بس آیا تھا انہوں نے 9 شہر بس آیا تھا جس 9 شہر انہوں نے بس آیا تھا شادی پور شاہ پور دین نے بس آیا تھا سلطان سکندر شامیر 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 شمش دین کہتے ہیں شمش دین کہتے ہیں تو بڑھتے ہیں کوشن نمبر 15 کی طرح مطلب کی سیکن پارٹ جو راج درنگ نے لکھا تو کیا وہ کلحانہ نے لکھا نہیں کلحانہ نے تو پارٹ فسٹ لکھا ہوا ہے انہوں نے پارٹ فسٹ لکھا ہوا ہے جو نر راجہ نے لکھا کیا وہ بی پک تو جی ہاں وہ جو نر راجہ بی بنے گا جو کی زین لب دن جی کے ٹائم پہ انہوں نے لکھا تھا تو اگر میں بات کروں کوشن 16 کی کس نے کھان کیا وہ سلطان سکندر نے بنوائی کیا وہ ادیش شری نے بنوائی ہے کیا وہ سلطان شاہی بددین نے بنوائی ہے تو یہ سلطان سکندر نے بنوائی ہے جنہیں اورنگ زیب کشمیر بھی کہتے ہیں اور کوٹا بٹا اور ادیش شری کی بات کروں میں تو یہ دونوں ہندو منیسٹر تھے ہندو منیسٹر تھے شاہی بددین کے کوٹ میں تو آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کا لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنے فرنس کے ساتھ بھی اسے شیئر کریں تو آج کے لئے ملے گا اگلے لیکچر میں تو جاہین بائی بائی